ایک زمانہ تھا کہ ایک انگلینڈ اور آسٹریلیا کی رائیوری ہم نے دیکھی انڈیا پاکستان کی تو ہم بچپن سے رائیوری دیکھتے چلے آ رہے ہیں پھر بیش میں آئی پاکستان اور اوانستان کی رائیوری لیکن جو اس وقت پوری دنیا میں کافی عرصے سے دھمال مچا رہی ہے وہ رائیوری ہے بنگلہ دیش اور سری لنکا کی یار یہ ایسی رائیوری ہے کہ ایسا بول اور بے باغ یعنی کہ اگدم بنماشی والی چل رہی ہے ان دونوں کی رائیوری اور ابھی جو سیریز چل رہی ہے ایک طرف ٹائم آؤٹ کی ڈرامے بازی پھر ناغن ڈانس سب سے پہلے ناغن ڈانس سٹارٹ ہوا تھا پھر سلنگا کا وہ پیپے پیپے کرنا اس کے بعد پھر ٹائم آؤٹ والی کہانی پھر اب ایک نئی بابا نہیں آئی وہ ہیلمٹ کو کر کر آنا کہا رہے بابو کیا مسئلہ کرا دے دی ہے تم نے ہمارے ہیلمٹ کے ساتھ اور ہم ٹائم آؤٹ ہو گئے تو ایک اچھی ایک نئی کہانی اڑی ہوئی ہے پورے طرف ایک تواشاں بنا ہوا ہے سلنگا اور بنگلہ دیش کی جو میچس چل رہے ہیں اور خاص طور پر جو پرانے چاول کہلانے اگر آپ کہنا پرانے چاول ہی آپ کے لئے بہت بڑے گلے بڑھ جاتے ہیں تو وہ پرانے چاول جو ہے نا وہ مشرفوں کے رحیم صاحب اتنے پرانے پلیئر ہیں اور وہ ان کی یہ ارگر جب ابھی انہوں نے سیریز جی تھی اور اس طرح انہوں نے آکے ہیلمٹ کے ساتھ ایک کیا اور ایک طرح ایکشنز دکھائے تو وہ بہت بڑا سوال تھا ہوا یہ کہ جب یہ سیریز چل رہی ہے بنگلہ دیش وسوس سریلنکا کی پہلے ٹی ٹوینٹی سیریز سریلنکا نے اپنے نام کی دو ایک سے اس کو سوت سمیت واپس کیا ہے اس وقت اڑائی سیریز میں بنگلہ دیش نے دو ایک سے سریلنکا کو جب سریلنکا سیریز جیتا تھا تو اس پر ٹائم آؤٹ ہوا تھا ٹائم آؤٹ کہ انہوں نے چھٹکی کیے تھے ایکشنز دکھائے تھے اس جب میچز کے دورانی اشرف الرحیم اس کو ٹائم آؤٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کوئی کسی کو کچھ ایکشنز دیتے ہوئے نظر آ رہا تھا لیکن جب سریلنکا نے ٹائم آؤٹ کا ڈراما کرنے واچھا کے ایکٹنگ کی تھی اس کے بعد ابھی جب سوت سمیت واپس کیا ہے تو مشرف الرحیم نے جب میچ کی ٹروفی ہوئی اور وینرز کا وہ ہوا تھا آپ نے بھی دیکھا کہ جس سے اس نے ہیلمٹ کھلا کے ایکسنز دکھائے ہیں تو یہ بہت لیول پر چلی گئی اور یہ بلکل ہ ہوت لیول پر چلی گئی انڈیا پاکستان کی بھی ریوری نظر آئی ہے ہم نے وہ بھی دیکھی ہے ہم نے سریلنک اپنا آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ایشز میں بھی دیکھی ہے ایک زمانے میں آسٹریلیا اور سریلنکا کا بھی تھا لیکن اتنا لیول نہیں تھا اس کے بعد پھر ہم نے اگوانستان پاکستان کا دیکھا کہ بہت ہائیس لیول پر ریوری گئی ہے ایک عجیب سرجنگ تھی لیکن یہ ریوری جاری نا کہ ایک کم سرجنگ چل رہی ہے اور یہ یہ جو کسی کہتا ہے یہ پڑ کہیں جا کے بیٹھ نہیں رہا اور ہم سمجھ رہے تھے مچورٹی آئے گی وقت کے ساتھ ساتھ ایک سال پہلے کا واقعہ تھا ناغن ڈانس کا پھر وہ پی 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 سرنگا کرنا کر کے ڈانس کرنا تو وہاں بنگلہ دیش والوں ناغن ڈانس کر رہے تھے وہ باجہ باجہ کے سیلنکا والے جب انہوں نے جیت حاصل کی تھی تو انہوں نے ایسے ایکشنز یہ تھے تو اب یہ بڑھتے بڑھتے ٹائم آؤٹ ٹائم آؤٹ سے بعد ہیلمٹ پر یہ سیچوشن بڑھ اس میں ٹھہراؤ نہیں لاری اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ٹھہراؤ آئے گا کب اور کس طرح آئے گا اور کیونکہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب بھی قریب ہے کیونکہ اور ٹیموں میں بھی اس طرح کا جنگ رہی بیکس رائیوری نظر آئے لیکن کبھی اس طرح کے ایکشنز نظر نہیں آئے جو یہ دونوں دے رہے ہیں اور بلکل بولڈ لی دے رہے ہیں اور بہت ہی اور سٹرونگ لی دے رہے ہیں اور ریاکشنز بھی دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ بس اندر سے بس ایک برداز کر رہے ہیں اور اب پہلا جو ہے وہ ٹی ٹوینٹی سیریز جیتی سری لنک کا ونڈے سیریز جیتی بنگلہ دیش حالہ کہ ابھی تیسرے بیچ میں بنگلہ دیش نے اچھی پرفارمنس دی سری لنکا بیچاری دو سو پہنتیس سن منا سکی جائے ہیں پچاس اوور میں دو سو پہنتیس کسی طرح بھی اچھا نہیں تھا ہونکہ ایک ینگ لڑکے نے ایک توڑی سی پرفارمنس دی وہ ایک سو ایک رن منا سکے لیکن دا دی جائے رشند کی مثل سے رشند ن نام ہے اس لڑکے نے اٹھارہ ورم میں پچاس رن جر دی ہے اس میں چار چوکے چھے چکے شامل تھے اس کی بیٹنگ کی بہت دہولہ چالیس ورم میں بنگلہ دیش نے یہ ٹارگٹ پورا کر لیا اور سی لنکا کو دو ایک سے ہی سریز ہرا دی بات یہ ہے کہ سی لنکا کے لیے یہ بہت بڑا سوال یہ ہے کہ ان کی پرفارمنس کیوں نیچے چلی گئے تی ٹوینٹی میں حالہ کہ تی ٹوینٹی میں تی ٹوینٹی میں تو اچھے چلنے لیکن بنگلہ دیش کو ایک اچھا تی � مل گیا اوڈائے کی فارم میں اوڈائے میں اس نے اچھی پرفارمنس دی ورلڈ کپ ٹوینٹی قریب ہے اس کی آٹومیٹک چویز بن سکتی ہے جس طرح کی اس نے ہٹنگ کی ہے جائرہ آسان نہیں ہوتا چھ چکے مارنا چار چوکے یا پانچ چوکے مارنا اور وہ بھی ڈیپیٹر میں آکے تو بہت بڑی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ سیریز ایک ایک جنگیں ٹوینٹی انہوں نے جیتی ونڈے سے بنگلہ دیش نے جیتی برابر ہوئی آپ شروع ہو رہی ہیں ٹیسٹ دیکھنے کو آئے گا تھوڑا سا مزہ اب یہاں پہ ٹھراؤ آتا ہے اپنے اندر یہ لوگ مچورٹی لاتے ہیں یا پھر اور مزید ہمیں مزید ٹائم آؤٹ یا ناغن ڈانس یا بانسری بجانا یا وہ بھیلمٹ کیا ایکشنز دکھانا وہ نظر آئے گا یا پھر تھوڑا ٹھراؤ نظر آئے گا کہیں نہ کہیں جا کے ان دونوں ٹیموں کو اور ان کی مینجمنٹ کو سوچنا پڑے گا کہ یار اٹس انف اب بہت ہو گیا اب یہ ٹوڑا اوہر ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہر چیز لیول پہ ہوتی ہے ہو جاتی ہے لیکن اب یہ اوہر ہو رہا ہے بھار جیت ہر جگہ ہوتی ہے لیکن ڈیورنگ مچ پہ اس طرح کے ایکشنز اور اس کے بعد دونوں طرف سے کسی ایک طرف کی نہیں دونوں طرف سے جانا اور پھر میں جیتنے کے بعد بھی دونوں سائٹ سے جو جیت رہا ہے وہ رییکشن دے رہا ہوں اس کے بعد اگلا جب دوسرا جیتتا ہے تو وہ اس کے بدلے میں دوسرا رییکشن دے رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو رکنا پڑے گا ورنہ یہ سیچویشن بہت بہت ہوتی بھی نظر آ رہی ہے ابھی دیکھنے کو تو تھوڑا تفریح تھا ہے لیکن شروع میں تفریح نظر آ رہا تھا لیکن اب تھوڑا سا ایریٹیٹنگ ہوتا ہے نظر آ ر اور تھوڑا سا آکورٹ سیچویشن پر آتا نظر آ رہا ہے تو اب دونوں کھلاڑی ٹیموں کی کھلاڑیوں کو سوچنا پڑے گا کہ بھائی ٹیسٹ میچ آ رہا ہے اس میں دیکھ لیں اور تامل سے ٹیسٹ میچ ویسے بھی پیشنس کا گئی میں تو اپنے اندر بھی ٹھہرا ہونا ہے اپنے ایموشنز میں بھی ٹھہرا ہونا ہے بنگلہ دیش کے کھلاڑی اور سیلنگا کے کھلاڑی اور اپنی یہ رائیوری کو بس نورمل رائیوری رکھیں جیسا اپنی تو انڈیا باکسنگی رائیوری یہ نہیں ہے یہ ایک دمی اوور ایکٹس کرنا شروع کرتے ہیں مجھے تو کبھی کبھی ڈل لگتے ہیں کسی کو کوئی بلہ بلہ نہ مار دے تو یہ بہت بڑی ٹینشن کی بات ہے کام رکھیں کرکٹ کو کرکٹ رکھیں اور اپنے ایموشنز کو ایک سائٹ پر رکھیں باکیا بنگلہ دیش کے فیض بیٹر نوز دس اور کہ وہ کیا کر سکتے آپ اپنی رائیوری رائیوری جیسے آپ میں ایکشنز دیکھے ہوں گے اگر کہ تو پھر آپ کا کیا رائ رہا ہے اس میں کہ اس میں کتنا مزید اس کو مزید جلنا بھی چاہیے یہاں واقعی اس کو روک دینا چاہیے کیونکہ اب یہ واقعی آکورڈ ہو رہا ہے اور کرکٹ ہے کرکٹی رکھیں اس کو اور مزید فلمی انداز میں ایکشنز نام رہا ہے آپ میں رائی کا اظہار کیجئے کا اپنا بہت کا علاقی کا اللہ حافظ موسیقی